ہم ٹی وی نائن پر اس چیز کو کنفرم کر لیتے ہیں سیما آپ خان صاحب کو بتا دیجئے آپ کہاں سے آتی ہیں کون وہاں لوگ ہیں کن کو جانتی ہے لوکل ایڈریس کیا ہے اور ان کو کچھ وہاں کی لینگویج میں بھی بول کے بتا دیجئے تاکہ یہ پختہ کر سکے کہ آپ پاکستان میں کہاں کی ہیں سیما سر یہ مطلب چاہتے ہیں کہ میں اگر اسلام علیکم بولوں یا اس طرح کی جیسے یالی مدد بولا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں زیادہ تر تو اس طرح کی لینگویج یوز کروں تو میں پاکستانی ہوں یا کوئی ورہ مطلب برکاتہ اوپڑ کے بتاؤں نہیں نہیں آپ ان کو بتائیے کہ آپ کہاں کی ہیں آپ کا گاؤں کہاں ہیں سندھی لینگویج ہاں اور سندھی لینگویج بول کے بتا دیجئے ایک دم سیدھا سیدھا حساب دے دیجئے سندھی سندھی لینگویج بتاؤں ہاں ہاں بلکل بتائیے ہیلو سر بلکل بتائیے سندھی لینگویج بول کے بتا دیجئے لینگویج چینج کریں میں بس سب سے بہت خان تریسا لگیا جماعی لینگویج چینج گئیا اردو رائٹنگ مجھے آئے انگلش لکھان نا اندیا ہے تری پڑی لکھین نایا چو بکوز مائے والی جگوٹ جگوٹھانے گھر کا رہنواریاں انجے کریں سندھی سریکی سب یکی لوگیا اب آپ کو آپ کی ہی باشا میں آپ کی ہی لینگویج میں سمجھا دیا سیمانے اب تو اندازہ لگ گیا ہوگا مجھے مجھے بلکل اندازہ لگیا کہ یہ ہماری پاکستانی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات کر رہی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے جتنی محبت ہم انسانیوں سے کرتے ہیں انسانوں سے کرتے ہیں اپنی ماؤں بہنوں سے چینج کر دیا خان صاحب انہوں نے اپنا گھر بار بتا دیا آپ حکومت میں آپ پتہ کرالی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں یہ جھوٹی ہیں خان صاحب آپ پتہ کیوں نہیں کراتے ہوگی آپ پتہ کرالو جو جگہ بتا رہی ہیں جو جگہ بتا رہی ہیں جو علاقے میں نہیں کہہ رہی بلوچ کلچر بھی اتنا عزت اور رسپیکٹ والے لوگ ہیں پتھان اور واقعی اگر آپ پتھانوں کی بیٹی ہیں تو اور گھر سے بھاگیا ہے ایک بات بلوچ میں جا کے تو دیکھیں آپ بلوچوں میں میرے بلوچ دوست ہیں بلوچی بہت دوست ہیں میرے میں بلوچستان بھی جاتا رہتا ہوں یہ میرا کرائم یہ ہے جہاں غیرت کا معاملہ ہوتا ہے بلوچی بہت غیرت مند لوگ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارشاد احمد خان صاحب ایک بات آگے ایک بات آگے ونود بنسل صاحب پاکستان کے اندرونی حالات اس علاقے میں کیسے ہیں اس کی پول کھلنے لگی اس لیے ارشاد احمد خان صاحب کی زبان بھی لڑکڑا رہی ہے کیا بلکل دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میلاؤں کا کتنا رسپیکٹ کرتے ہیں ایک میلہ کا آن لائن یہ انٹریبوی لینے چاہتے ہیں ان کو آن لائن ننگا کرنا چاہتے ہیں یہ جو گھنٹ سوچ ہے وہ سامنے سامنے آگئی اور اب ایک کم سے کم آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاں میں پولٹیکل پارٹی کا ایک نیتہ ہوں میں اس کی مدد کروں گا ایک پیڑی کا مہلا جو پاکستان کے کچھ لوگوں سے پیڑی دو کر کے بھارت میں اثران لے رہی ہے آخر کار کیا کرنا اس کے کرنوں کو جانے بینا اور آپ جانے اس کے پرتی جو ایک گھنٹ سوچ اپنا رہے ہیں میں کہتا ہوں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ سرکار کی طرف سے بقت بھی دیں کہ ہاں وہاں کے لوگوں کی سرچہ کرنا ہماری جمعہ داری ہے چاہاں وہ ہندو ہیں مسلمان ہیں کوئی ہیں اور دوسری بار بیٹی پاکستان کی ہے مالو ابھی اب میں کہتا ہوں یہ ابھی پاکستان کی ہے تو کیا ہوا آخر کار ہے تو انڈیبائٹڈ بھارت کی بیٹی میں کہتا ہوں بھارت 1447 کے رات کو کس نے پوچھاتا ہے ان سے ان کے پروار سے کہ آپ پاکستان میں رہیں گی اندوستان میں رہیں گی یہ بھارت کی بیٹی ہے میں کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس بھارت کی بیٹی کے لیے ان کو بھی سر بانی چاہیے جو پاکستان کے آج حکمران بنے بیٹھے ہیں ان کو مہلا سسکتی کے ان کے لیے بات کرنی چاہیے ایک بیٹی آپ پہ پاکستان کی بھارت میں آئی ہے آپ کو بھارت سرکار سے کہنا چاہیے کہ ہاں ان کی سرچہ یہاں کے لوگوں کی سرچہ ہم کریں گے اور وہاں اس بیٹی کی سرچہ آپ کریے اگر وہ بھارت میں رہنا چاہتی ہے بھارت کی ناغرہ کسا چاہتی ہے ہم ان کو دیں گے سیما کچھ کہہ رہی ہے سیما کیا کہہ رہی ہے بولیے سر یہی صحیح بات کہہ رہے ہیں وہ سر اب گیرت کی بات کر رہے ہیں ارے گیرت کس کام تب گیرت ان کی کہاں جاتی ہے جب دوسری عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں تب ان بلوچوں کی گیرت کہاں ہوتی ہے جب تین تین پتنیاں رکھتی ہیں تب بلوچوں کی گیرت کہاں ہوتی ہے گیرت کی بات کر رہے ہیں گیرت یہ ہے کہ اگر میں ان سے پیار کر لیں ان سے شادی کر لی تو ان کو گیرت جاگی تین تین شادیاں کرتے ہیں تب ان کی گیرت کہاں جاتی ہے بلکل اچھا مانتی ہوں مانتی ہوں سر مانتی اسلام پہ جائے ہیں بلکل مانتی ہوں کیا رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو بہت عزت دیتے ہیں ایک بار جا کے تو دیکھیں ایک بار جا کے دیکھ تو لیں ایک بار لائف جا کے لائف کیمرے لے کے جائے بلوچوں میں دیکھ لیں دیکھ بار میں کہہ رہا ہوں بلوچوں بلوچ میرے بہت دوست ہیں میں اکثر بلوچستان جاتا ہوں بلوچی میرے دوست ہیں اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو غیرت کا معاملہ ہے اس کو مذہب میں مت مکس کیجئے آپ آپ نے ان کے ساتھ اگر ان کی عزت کو اچھا لیا ہے ارے بھائی ارشاد احمد خان صاحب آپ دو شادیاں کیجئے تین کیجئے چاہ کیجئے جو آپ کا قانون اجازت دیتا ہوں وہ کیجئے